جی جناب والا آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے سواد ٹور کے حوالے سے ہے دوسری قسط اور اس وقت ہم گزر رہے ہیں جناب منگورا کے بازار سے اور ہم نے جانا ہے مرغزار کی طرف اور ساتھ میں دیکھیں گے وائٹ پیلیس یعنی والی سواد کا وہ سپید محل جس کے چرچے آپ نے سنے ہوئے ہیں تو چلیے پھر چلتے ہیں ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ڈرائیور کے ساتھ ڈرائیور نہیں بیٹھ سکتا چونکہ ہم خود گاڑی بھی چلا لیتے ہیں اس لئے کسی دوسرے کے ساتھ گاڑی میں بیٹھنے سے جو ہمیں ڈر لگتا ہے نا اوہ اوہ مت پوچھئے خیر ارطاف بھائی بہت اچھے ڈرائیور ہیں لیکن کیا کیجئے ہمارے دل کا یہ بیچارہ تو اب دھک دھک کرنے سے باز نہیں آسکتا نا اور بائک پر تو الحمدللہ کتنے ہی ٹور کر چکے ہیں اور یہ ہماری پکی عادت ہے کہ بائک تو ہم کسی کو چلانے نہیں دیتے اور نہ ہی کبھی بائک پر کسی کے پیچھے بیٹھ سکتے ہیں اپنے ٹر کی وجہ سے یہی عادت اطاوائی کی بھی ہے وہ ہمیشہ خود ہی ڈرائیور کرتے ہیں بہرحال مجبوری ہے کیا کریں جی اب جو ہے نا یہ روڈ دیکھئے زبردست بنی ہوئی ہے بہترین ہرے بھرے پہاڑ دیکھئے آس پاس اور بس مزے اٹھائیے یہ نہ تھی ہماری قسمت کے مثالیں آرہ ہوتا یہ شیر کئی مرتبہ پہلے بھی ہماری حالت پر صادق آ چکا ہے اور اس بار بھی یہی ہوا کہ کوئی بغیرت قسم کا وائرس نہیں ہے کرونا پتہ نہیں اس نے کس کس کا بیڑا گھر کیا ہے اب اس وائرس کی وجہ سے جناب وہ وائٹ پیلس بھی بند ہے اور اوپر مرغزار کا جو پکنک پوائنٹ ہے وہ بھی انہوں نے بند کیا ہوا ہے تو وائٹ پیلس تو ہماری قسمت میں نہیں تھا مرغزار کا اوپر جو پکنک پوائنٹ بنا ہوا ہے وہ بھی نہیں تھا تو فیلحال آپ اور ہم ان خوبصورت دستکاریوں سے جی بہلاتے ہیں اس میں خوبصورت رنگ برنگی شالیں ہیں بچوں اور بڑوں کی ثقافتی رنگوں سے رنگی ہوئی واسکٹ ہیں اور کافی کچھ ہے یہاں کی ثقافت کی اکاسی کرتا ہوا موسیقی 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 یہ چھوٹے سے ننے مونے اور چنے مونے سے چنے بھی کھا کر دیکھ لیتے ہیں پھر نکلتے ہیں اپنی اگلی منزل کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ تو کرونا کی لپیٹ میں نہیں آگئی وہی اپنی گبین جبا کی طرف نکلیں گے اب تو سرائکی کا یہ چھوٹا چھوٹا سا میٹھا میٹھا سا دکھی دکھی سا میوزک بھی انجائے کرتے ہیں اور گبین جبا کی طرف چل پڑے ہیں اور یہ روڈ جو ہے جناب شروع ہو گئی ہے گبین جبا کی طرف جانے والی تیری جت رہی کاشش جنگ دی مجھ موک رہی دنگ دنگ ابھی یہ تکمیل کے مرائل سے گزر رہی ہے اور یہ روڈ مکمل اوپر تک جائے گی مگر فیل حال نہیں کیونکہ فیل حال تو ہمیں پیدل ہی اوپر جانا پڑے گا گاڑی نیچے ٹھہرائیں گے اور چائے وغیرہ کا جو سامان ہے وہ اٹھا کر ہم جائیں گے جی اوپر کبین جبا کی طرف اور یہ دیکھئے کتنا خوبصورت منظر ہے کتنا سکون ملتا ہے ایسی خوبصورت اور پرسکون جگہوں پر اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں محمد کاشف نوید اور اس وقت ہم جا رہے ہیں جناب گبین جبا کی طرف گبین جبا بہت خوبصورت جگہ ہے ایک معلم جبا ہے لیکن یہ اسے لیپ سائٹ پر ہے تو گاڑی کا راستہ ہے لیکن کچھ ٹریکنگ بھی ہے تھوڑی سی اب یہ راستہ میں آپ کو دکھاتا ہوں بیک بیو پر تو جناب یہ راستہ ہے اور یہاں سے ہم نے جانا ہے پیدل اس دفعہ چونکہ کرونا کی وجہ سے ٹوریزم بند ہے تو بائک پر ہم نہیں آئے ایک دوست کے ساتھ گاڑی پر آئے آلتا ہوئی گاڑی ہے اب یہ روڈ بن رہا ہے انشاءاللہ یہ کچھ ہی عرصے میں کمپلیٹ ہو جائے گا خیر دے بزداشتہ کا ندہ سپانہ دے ہاں روڑا گرمی بلکل نہیں ہے یہاں پر اور میں آپ کو دکھا دوں کہ میرے ساتھ جو دوست ہیں علی بھائی ہیں اور زبیر بھائی ہیں بیک کیمرے پر چلتا ہوں جبین جبا کی طرف ہم نے ٹریکنگ سٹارٹ کر لی ہے چائے کا سامان ہمارے ساتھ ہے اوپر جا کے ریزارٹس دیکھتے ہیں ٹینٹس اگر مل جائیں علی بھائی حال سنائیں جیسے ہی ہم گبین جبا سے ایک پرمیٹر پہلے تھے اتنا خوبصورت نظارہ تھا کہ میرے دل کردہ کہ وہ ہی رہے جائے اور یہ جنت نظیر جگہ ہے اور اس ٹریک کو بنانے کے لیے اب کنسٹرکشن شروع ہے امید ہے کہ اس سیزن میں شاید یہ کمپلیٹ بھی ہو جائے گا کہ ان کے پیچھے تو اوپر جو کنسٹرکشن ہو رہی ہے وہاں سے بھائی نے اشارہ کیا کہ آپ دوسرا ٹریک استعمال کریں دوسرا ٹریک استعمال کریں چونکہ کرونا ہے تو ساری چیزیں لاکڈاؤں کی وجہ سے بند ہیں اب کیا ہے کہ تورس بلکل یہاں پہ نہیں ہے دو چار پانچ آئے تھے وہ ہم سے پہلے چلے گئے اوپر اوپر جا کے ان سے ملاقات ہوگی لیکن ان میں بھی جو زیادہ تعداد تھی وہ مقامی لوگوں کی تھی تو ٹاپ پر پہنچتے ہیں پھر انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں وہاں کا منظر گبین جبا کی یہ جو چڑھائی ہے بہت مشکل ہے اور مسلسل چڑھائی ہے یہ موسیقی تو جناب یہ ہے چڑھائی اور ہیں پتھر اور فیلہ تو ٹانگیں ساتھ دے رہی ہیں دیکھتے ہیں کب تک دیتی ہیں جب نہیں دیں گے تو بیٹھ جائیں گے بیک میرا اچھا خاصا وزنی ہے لاسٹ یار جب میں نے رامہ لیک کی تھی ٹریک اور فیری میڈوز تو ان کی نسبت یہ گبین جبا کی جو چڑھائی ہے یہ زیادہ ہے اس میں رامہ لیک اور فیری میڈوز میں جو ہے اتنا تھکا دینے والا انصر نہیں تھا اس میں چڑھائی جو ہے وہ زیادہ تھکا دینے والی ہے بہرحال کوشش ہماری جاری ہے انشاءاللہ اللہ تعالی بھی ہماری مدد کریں گے اور ٹاپ تک پہنچیں گے پانی ہمارے پاس ختم ہو گیا تھا اور کچھ لوگ آ رہے تھے نیچے ان سے ہم نے پانی لیا بہت مہمان نواز قسم کے لوگ تھے اور یہیں کے مقامی تھے ہائیکنگ میں یہ ہے کہ جتنا آپ اپنے ساتھ بزن کم رکھیں گے اپنے ساتھ بزن کم رکھیں گے اپنے آپ کو آسانی ہو بھی میرے پاس جیکٹ ہے دودھ ہے چینی ہے چائے کی پتی اور اور کیپ گلوز ہو رہا چادر ہو گئی پوچھرڈ یہی خان سے ہم سوہن حلوہ لائے تھے دو کلو وہ بھی موجود ہے میرے بیگ میں تو یہ اچھا خاصا بزن بنتا ہے بہرہاں آہستہ آہستہ یہ سفر کٹ جائے گا ہماری کوشش ہے کہ شام ہونے سے پہلے 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 پہنچ جائیں ہے کیونکہ پیر اندھیرے میں سفر کرنا چھوڑا مشکل ہوگا یہاں سے میں آپ کو ایک منظر دکھا دیتا ہوں خوبصورت سا خموشی ہے اور اس خموشی میں خوبصورت پرندوں کی جو آوازیں ہیں انتہائی بھی بھلی لگ رہی ہیں ایک سکون ہے شہر کی ہنگامہ آرائیوں سے دور اور قدرت کے انتہائی کریم تو جناب بیالی ہم پہنچنے والے ہیں ٹاپ پر تقریبا نو پانچ بجے پانچ منٹ کام پانچ پر ہم نے آئیکنگ سارٹ کی تھی دور اور لگو سے زر حیر کر لگی ali کچھف اور چون چھپس کے سر عام کی بھی بھکس سلام چھپسagi کے لگی وین کچھپس ک enhanced سور تنامیات کے لگے کچھپسا کچک卸 کچھپسگو کچھپسے head موسیقی تمرا بدا خبر ادود بلچانا پیسے خواڑے سارے مکہ داسے بہت خوبصورت جگہ ہے یہ گبین جبا ویڈیوز آپ نے یوٹیوب پر بھی دیکھیں ہوں گی فیس بک پر بھی دیکھیں ہوں گی لیکن جب آپ یہاں پر آتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھتے ہیں تو اسلام علیکم روڑا شایہ جی تو ہو ایک الگ بات ہوتی ہے اپنی آنکھوں سے دیکھنا اور نہ صرف دیکھنا بلکہ یہاں پہ آکے فیل کرنا یہاں جو خاموشی ہے یہاں جو سکون ہے یہاں جو آرام ہے اور مقامی لوگ تو یہاں پہ آئے ہوئے ہیں لیکن باہر سے آنے والے جو ٹورسٹ ہیں ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہیں اور اب ابھی تک مجھے راستے میں جتنے بھی لوگ ملے ہیں وہ یہاں کے مقامی تھے یہاں پہ ہوتل نہیں ہیں بلکہ یہ ٹینٹس آویلیبل ہیں آگ جلانا اور کھدائی کرنا کانونی جرم ہے فائرنگ کرنا کانونی جرم ہے یہ بورڈز یہاں پہ لگے میں کچھ انسٹرکشن بورڈز ہیں یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں موسیقی موسم بھی بہت تھنڈا ہے لیکن ابھی چونکہ ہم ہائیکنگ کر کے آ رہے ہیں تو ہمیں اتنا فیل نہیں ہو رہا لیکن جب ہم بیٹھیں گے تو مجھے یقین ہے کہ تھنڈ لگے گی تو چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں کوئی خوبصورت سی جگہ اسلام علیکم جی شاہی جی ہائی خوبصورت سی جگہ یہاں لاندھے پہنے یوں پتہ لینار دے ہاں گر 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 ماں اور چاہت چاہتے پہنے